آزاد بھارت کے اتحاس کا یہ پہلا روزگار بجٹ ہے جو ڈلی اسیمبلی میں پرستط کیا گیا بے روزگاری تو کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے کبھی کم کبھی زیادہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا بجٹ چاہے کسی راجے سرکار نے یا کندر سرکار نے پرستط کیا جو پورا کا پورا بجٹ روزگار سریجن کے لیے روزگار تیار کرنے کے لیے بنایا گیا ہو آج دیش کا یوہ پڑھنے کے بعد اور کئی ایسے بھی ہیں جو کم پڑھائی کی ہوئے ہیں اپنا پریوار پالنے کے لیے روزگار کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں کئی ساری ایسی گھٹنائے گھٹی جس کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ فیل گئی اس میں جی ایس ٹی لاغو ہونا نوٹ بندی اب کورونا تو لوگ بہت زیادہ دکھی ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پہلی بار ایک روزگار بجٹ پرستط کیا گیا ہے اور اگلے پانچ سال کے اندر بیس لاکھ نئے روزگار تیار کیے جائیں گے یہ سارے جتنے ہم کام کر رہے ہیں اچھے سکول بنا رہے ہیں بچوں کے لیے شکشہ کر رہے ہیں اسپتال بنا رہے ہیں لوگوں کے علاج کرا رہے ہیں روزگار تیار کر رہے ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنی عام آدمی پارٹی کی وچار دھارہ کے انسار کام کر رہے ہیں ہماری وچار دھارہ کیا ہے عام آدمی کی پارٹی کی وچار دھارہ کے مکھے تین ستمب ہیں پہلا ستمب ہے کٹر دیش پریم دوسرا ستمب ہے کٹر ایمانداری اور تیسرا ستمب ہے انسانیت ان تینوں ستمبوں کے اس وچار دھارہ کی اردگرد گھومتے ہوئے ہم سارے کام کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے جنتہ کا ہر جگہ ہمیں پیار مل رہا ہے موسیقی